موسیقی 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 پاکستان وکر کی کچھ حضارت ہن ایسے چاڑنا پاوانگے اس خبر دیتے کنی کچھ سچائی ہے گی ہے ایسے چاڑنا پاوانگے حال فلال دے وے دیتے کی کچھ محول بڑیاں ہویا ہے ایسے چاڑنا پاوانگے ویڈیو جیڈی سوشل میڈیا دیتے وائرل ہو رہی ہے اور کی کچھ کہندی ہوئی نظر آ رہی ہے ویڈیو دے بچ جیڈے ایتے لوگ پروٹیسٹ کرن پہنچے وینڈلیزم اگر اپنا گل کریے بقادہ طور دے تمام انڈیا دے جیڈے نیوشل ہیں ایسے چاڑنا دس رہی ہے پاکستان دے بچ رہن دے ہوئے جیڈے مسلم پائی جا رہا ہے اور سکھانو بار گڑن دے قوایت کر رہی ہے بقادہ انہوں نے طرف اے بھی گیا گیا جیتے پاس کرتار پر کوریڈور کھولا گیا ہے جیڈے کئی او تھے ارثوڈاکس مسلمز ہے گئے ہیں انہوں نے اگل برداش نہیں ہوئی کہ سکھان دنال اینا پیار اور اینا ہمدردی کیوں جتائی جا رہی ہے ایف ویڈیو کی کچھ دستک دین دیئے پہلا آپا اس ویڈیو نو ایک واری ویک لینے ہیں اس ویڈیو înچہاللہ اس ویڈیو کلوانے منان ایک ورہی ہے انشاءاللہ تعالی مصطفیٰ شہر کا نا رکھاں گے اے جیڈی ویڈیو تو سی دیکھ رہے ہو بلکل ننکانا صاحب دے بار بقائدہ طورتے پروٹیسٹ کیتا گیا خبر ہون سوترہ دے حوالے تو سانو اے ملے کی اتھے دی جیڈی لوکل آثورٹیز ہن انہوں نے انٹروین کیتا اتھے دو جیڈا انہوں نے روش مزائرہ گردوارے دے بار لائے ہوئے سی کا جیڈا ترنا لائے ہوئے سی کا انہوں حال فلال دے بچے چک لیتا گیا ہے لیکن خبر ننکانا صاحب دے بچے وزدے سکھا دے طرفوں کی کو جا رہی ہے سامنے اوہ دے ہوتے بھی اسی چانڈنا پاوانگے دلی دی جیکر میں گل کر لہاں دی ایس جی ایم سی دے پردان منجید سنگھ جی کے انہوں دے طرفوں بھی بیان آیا تو اتھے حال فلال دے بچے دی ایس جی ایم سی دے پردان منجندر سنگھ سرسا انہوں نے بھی بیان دیتا ہے جی ایم سی دے پاکستان دے بچے جیڑے آثورٹیز ہے گی ہیں اوہ سکھا دے نال بیتباو کر رہی ہے تے نالی سکھ اوہ دے انسیف اپنے آپنو محسوس کر رہے ہیں تے حال فلال دے بچے ستھی کی ہے گی ہے اے دے اوہ دے بھی اسی چانڈنا پاوانگے کوشش کر رہیں گے کی واقعی ہی سکھ اوہ دے انسیف ہن یا پھر انسٹنکٹ کیتا جا رہے ہیں پارت دے بچے ہواز دے انہا سیاست دانا والوں جیڑے ننکانہ ساہب دنال سمبند رکھ دے ہن جیڑے اوہ دے منورٹیز دے بچ ہن ہیومن رائٹس دے بقاعدہ اوہ ماناوی دکاران دے اوہ دے میمبر ہن انہ دے طرفوں کی کچھ بیان آیا منجندر سنگھ سرسا کی کچھ کہن دے ہوئے نظر آ رہے ہیں انہ دے ہوتے بھی اسی چاڑنا پاوانگے تُسی اس خبر نو کس طریقے نال ویکھ دے ہو تُسی بھی اپنے پرتی کرم مرنال سانجے کر سکتے ہو اس منجھ دے ہوتے لیکن میں درشکان دی جانکار لیے ایک گل جرور کہنا چاونا کی جس پنجابی دا منج نہ تے کدھی بھی کسے نو انسٹنکٹ کردہ اسی کسے نو بھی اکسانہ نہیں چاونا دے اور نہ ہی اسی اس منجھ دے ہوتے اس پید پاوانو لیونو چاونا دے ہن تاکہ دوویں پائی چاہ رہے ہیں درشک کسی بھی گلو لے کی دوچتی ہوئے منہ آیا جا رہے ہیں کہ یہ پرسنل میٹر ہے انہوں ریلیجیس میٹر جیڑا ہے وہ بنایا جا رہے ہیں منہ آیا اے بھی جا رہے ہیں کہ اے آپسی نیجی میٹر سی گا جس کر کے انہوں ریلیجیس جیڑا میٹر ہے گا وہ بندہ جا رہے ہیں تا اے نو تول دینی چاہی دی ہے کنی دینی چاہی دی توسی کی کہنا چاہنے ہو توسی بھی اپنے وچار اس منجھ دے ہوتے سانجے کر سکتے ہو فلال میں ایک بریک لیے تھے رکھ رہے ہیں اور جت بریک تو باد واپس آوانگا کچھ فکر اینڈ فیکٹس میرے کل ہو روی ہن فونوں بھی لواں گے ایسی منجندر سنگھ سرسانو بقاعدہ لے کے آوانگے اس منجھ دے ہوتے تا نالی پاکستان تو جیڑے ہیومن رائٹس دے مہندر پاال سنگھ ہن انہوں نے بھی بیان سانو دیتا ہے او بھی اپنے دکھاواں گے اس بریک تو سپار توسی بیک رہے ہو اجدہ مودہ بریک تو باد ساڑے سارے درشکان دا سواگت ہے گل پاکستان تو جیڑی خبر سامنے آ رہی ہے ننکانا صاحب تو کہا جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا دے افاما دا بزار انہوں جرور کواں گے گرم ہویا ہویا کیونکہ جننے مو ہوندے ہن انیاں گلنا ہوندی ہن لیکن اس منچ دا مقصد کسی نو بھی اکسانہ نہیں ہے اس منچ دا مطلب ہے اور اس منچ نو سجایا اس کر کے جاندہ تاکہ تھوڑے تک جیڑی وشیش جانکاری ہے اس خبر دے پرتی او پہنچ سکے ذکر ہی ہو گا ہے کہ کئی ساری افاما جیڑی ہیں ہن وہ کیا جائیے ہن کہ سکھ جیڑے نے او انسیف نہیں ہے کہ پاکستان دے وچ اے کہا جا رہے کہ کٹ گھنٹی جیڑی ہے انہوں نے ہوتے مسلم پاہی چارے والوں اتی اچار کیتا جا رہے ہے ننکانہ صاحب دا نابدلن دی کوشش کیتی جا رہی ہے ایتھے تک بھی کہا گیا کہ جیڑے پاہی چارہ مجود ہے گا ہے سکھ پاہی چارہ جیڑے مجود ہے گا ننکانہ صاحب دے وچ وہ اپنے ننکانہ صاحب گردوارے تو بار نہیں آ سکتے اے تک بھی کہا جا رہے کہ جیڑے شرطہ اے تک بھی کہا جا رہے ہیں انہوں نے ہوتے ایسی چارنا بھی پاہاں گے میں جیوے کہ درشکانہ دا سرے ایسی گا کہ کئی سارے کالرز بھی سانو اج کال کرنگے پر میں تو انہوں نے ننکانہ صاحب دے جیڑی ستھی ہے گیا مہندر سنگھ جو کی مانو آدکاراں دے ننکانہ صاحب دے گردوارے دنال راپتہ بھی رکھ دے ہیں انہوں نے جد ایسی فون کیتا تے بقایدہ انہوں نے اپنے پرتکرم سانو پہ جے میں ایک واری او درشکانوں جرور وکھونا چاہنا مہندر سنگھ جی جنا دی ویڈیو پاکستان تو ساڑے کال سامنے آئی بقایدہ انہوں نے اپنی ویڈیو سانو پہ جی پاکستان تو اور او اس ویڈیو دے ویچ بول دے ہوئے بھی نظر آئے لیکن میں ایک ڈیڑھ منٹ دیتا نو او ویڈیو دکھانا چاہنا مہندر سنگھ نے اپنے کی کچھ پرتکرم دیتے پہلے آپ ایک کمنٹ دی او ویڈیو بیکھ لینے میں اسلام تو پھریا نہیں میں لطر کھاندا ریا میں موہ اوفنی کیتی میں دن رات پھٹیا تصور منیر نے دی پیو دے کہنتے میں لطر کھاتے ٹھیک ہے تو میں گورنے دے کہنتے تصور منیر پھٹیا تو میں پرگیڑی رجاج شاہ دے کہنتے پھٹیا میں لطر کھاتے ٹھیک ہے تو کیا دے پرانو کیا طلاق دے میں کہا اسی طلاق نہیں دے نہیں تجھے کیا کھوڑی سکھا نو واپس کرو اسی کیا جو عدالت دا فیصلہ ہوئے گا جو کھوڑی دا فیصلہ ہوئے گا کھوڑی آئچھا نے کیا میں مرنا بھی اسلام دے میں چینہ بھی اسلام دے اسی انشاءاللہ طلاح اسلام دا تے ہن پاکستان دی طرفوں سکھ پائی چارے والوں کی کچھ بیان آیا وہ بھی اپنا ایک واری ویکھ لینے اس تو بعد اسی تو انو منجندر سنگھ سرسا ہوراں دے نال بھی رابطہ قائم کروانگے پہلا پاکستان دی طرفوں مہندر پال سنگھ جو کی پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن دے وچ بھی عوضہ رکھ دے ہن اور منورٹی افیر دے ہی ایکزیکٹیو میمبر ہن انہوں نے ایک واری سن لینے واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح داس مہندر پال سنگھ سبائی پارلیمانی سیکٹری منیسٹیو فیمن رائٹس پنجاب آئیت ننکانہ صاحب سے ایک افسوس نالک واقعہ ہویا ہے جدے کر کے آج میں سمجھنا کہ پاکستان دی گورنمنٹ پنجاب دی گورنمنٹ سی ایم پنجاب ننکانہ صاحب دے مسلمان واسی اور پورے پاکستان دے مسلمان واسی جنہ جنہ اس معاملے دا اس معاملے دا پتا چلے ہے وہ آج بہت زیادہ دکھین ہے اور سارے اس گلدہ کنڈیم کر گئے ہیں لیکن اس مسلم دی اصلیت بہت کٹ لوگانو پتا آئے گی ایک فیملی جنہ دا پولس دنال ایک تنازہ ہوندہ انہ دی انہ دنال پولس دنال ہاتھا پائی ہوندی ہے پولس انہ دنوا اس ہاتھا پائی دی کر کے تھانے لے جاندی ہے لیکن اس فیملی نو کیونکہ اور کوئی پوائنٹ نہیں ملیا انہ نے لوگانو کارڈ کھیل کے گردوارہ صاحبہ کے پروٹیسٹ کیتا گردوارہ صاحبہ کے گردوارہ صاحب بارے بہت غلط غلط گلہ کیتیا لیکن ادھے کر کے پورے پاکستان بھی بدنامی ہوئی اور خاص طورتے ہندوستان نے ہندوستان دے میڈیا نے اور منجندر سنگھ سرسا نے جو ادھے ہوتے ہی ڈڈڈی پولیٹکس کیتی ہے میں نو اس دے بہت افسوس ہو رہی ہے ہندوستان دے ویچ سیٹیزنشپ امینڈمنٹ بل این آر سی ہور جبنی ماملات خراب نے میں ایک پوائنٹ دیو تے بھی میڈیا تے آکے گھلنے کی تھی کیونکہ انہوں نے اپنے ماملات دے لیکن کیونکہ منجندر سنگھ سرسا کول اور ہندوستان کول اپنا کوئی اچھا دکھان واسطے ہے نہیں اس کر کے پاکستان دے برا دکھا کے اپنے آپ نے اچھا ثابت کرنے کوشش کر رہے ہیں لیکن میں سمجھنا کہ ہندوستان دے میڈیا نو منجندر سنگھ سرسا نو ہندوستان دے گورمنٹ نو جو انہوں نے گندی سیاست کر رہے ہیں باکستان نو بدنام کرنے کوشش کر رہے ہیں انہوں نے گو کہ پہلے اپنے ہندوستان دے حالات ٹھیک کرو جیس طریقے انہال تُسی کشمیر دے ویچ ظلم کیتا جیس طریقے انہال تُسی آج ہندوستان دے ویچ مسلمانہ دے ویچھ ظلم کر رہے ہو تُسی جس طریقے انہال سکھا دے نسل کسی نسل کسی کی تھی او دے والتیان کرو اور میں تاڑے والتیان کروں گا کہ پرماتمہ یا تانو اکل دے دے وی یا تانو او والے مسئلے سالو کرو دے ہمت دے دے وی تُسی بجائے دوسرے دے کیچر اچھان دے اپنے ملک تو ٹھیک کرو اپنا کارسو دارو تاڑا ہندوستان بڑا سونا ہو سکتا ہے تاڑے ہندوستان دے وی تُسی آپس سے بڑے پیار نال رہ سکتیو لیکن اگر تُسی رہنا چاہو پاکستان دے ہوتے کیچر اچھان دے کوئی ضرورت نہیں اور میں گورمت آف پاکستان گورمت آف پنجاب بلوں اگل کہنا کہ جنہ نے بھی اس کیس دے ویچ اس معاملے دے ویچ زیادتی کی تھی پوری پاکستان دی گورمت پاکستان دی عوام اس نو اس بندے دی سزا دا مطالبہ کریں گی اور گرمت آف پاکستان دی بکشستان ان سے زیادت ضرور ہو بھی گی لیکن ہندوستان میں اگل رسا اپنے ملک میں سدھاروں ساڑی تُسی فکر نہ کرو پاکستان زندہ بات تے اے سیگے مہندر پال سنگ جی پاکستان تو جو کی اپنے ویچار سادنال رکھ رہے سیگے ہون میرے نال فون لائن دیوتے موجود ہن منجندر سنگ سرسا پردان دلی سکھ گردارا پربندہ کمیٹی ویدائک بھی ہن دلی تو منجندر جی توڑا سواگت کر دیں اس منجند دوتے واہگر جی کا خالصہ واہگر جی کی فتے واہگر جی کا خالصہ واہگر جی کی فتے جی سرسا جی سب تو پہلا میں توڑے اوپننگ کمنٹ جانا چاہاں گا اس کانٹروورسی دوتے یہ کوئی کانٹروورسی نہیں ہے یہ تک کارگیس جو دوں تُسی صرف اس کار کے تک کارگیس جو دوں تن لگتا ہے کہ ملالٹی آگے اور وہ کچھ مک گنتی جنے اور ہسی گندہ گردی کر سکتے ہیں اس بڑا اس ظلم کی اصائدہ کی تُسی ایک بیٹی چوکے لے گے جو اپنی بیٹی جنگ جیت واپس مانگ دینے تُسی آگ گندہ گردی کر دینے گردوار سے کملا کر دینے اور گردواری دے اپنا شیار دنہ ننکانس وقت ننکانس وقت ننکانس وقت سکھانو پی آدھان گے اپنی بیٹی چلائی بھی دکھائی بھی اپنی بیٹی چلائی بھی اپنی بیٹی چلائی بھی سرسا جی آسی ہونے تھوڑی دیر پہلا ایک ویڈیو چلائی مہیندر پال سنگ جی جو کی ننکانس وقت کمیٹی دینال بھی رابطہ رکھ دے ہیں دینال اتھے مانا بدی کاران دے کٹ گندتی پائی چارے دے بھی آواز نو بلند کر دے ہیں انہاں نے کیا کہ انڈیا دی طرف پولٹیکل اجنڈا بنایا جا رہے ہیں اور خاص دوز دے انہاں نے تواڑا نالیا کہ منجندر سنگھ سرسا انہاں انہوں آتھا آرمک پاکھ دے رہے ہیں اور انہوں پولٹیکل ایشو بنا رہے ہیں اے نیجی ماملہ سی گا جو کی پاکستان دے وزدے سکھا نی ماملہ سل جا لیا ہے اور انہوں انہاں تول دین دی لوڈ نی ہے کی کی کہنا چاہوں گے دے خو اور انہاں انہاں نے مجبوری ہو جاتی ہے انہوں نے منٹو منٹی سرکار با انہاں جا دباو سے سرکار تو برا سانی لے سار دے ہم تجھے دکھو تے گردوارے ہاں دے آج جب یہ کنٹرول جیڑا ہے سرکار پرانے بنا وہ انہوں نے اپنا دی کار بھی نہیں بنا ہونے دا سرکار دیکھے کنو بنا ہونے کنو بنا ہونے تجھے دکھو چھوٹی جی مسال دیکھ لو جی جیڑا اتھے چاوڑا چگا جو پاس چاوڑا چوکے کمنٹ سرکار نے باس رٹھتا ہاں آپ تجھے دیکھو کہ اتھے انہوں نے یہ بھی ادھکار نہیں سی اتھے انہوں نے اتھے انہوں نے دیکھو کہو نے سرکار نہیں سکھا ہوں ہم اتھے افسر آ کے بھول دے اور میں کہی اتھے انہوں نے دیکھو کہو نا پوچھ لے جی اتھے ایتھو آپ نے شکایا ہوں میں کہی ساڑھے ملک دے اندر کے سر دی استعمالی امت نہیں کے جانتی گردوار چھ بیٹھ کے پیس ساڑھے دکھٹے کریں کہem کہ کنو کہchen آ نہیں کرو گے تو اسی ہا کرو گے ملک سے پرداش کرتا پر آئے میں کہا ساڑھے سکھ لے کسے ساڑھے گردوار دے گیا جاگے گالکہنے کے ساتھ اک آفصر کہ تُسی آیا نہیں جاؤ گے تُسی انتر دن نکلو گے ہسی نہیں جان دیا گے 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 کونڈ دے گالکہنے والے تو انہوں نے تک بزور نہیں ہے سنننے نالا سنننے پاہنے سمیلے ہونے دے ہوتے آج دن یہ کرے ایشو اسے دنیا پردے سکھنے ہی چھوٹے لے چھیک ہے ہون پاکستان گورنمنٹ کہن دی ہے کہ اسی سکھاں دے نال کھڑے ہیں اسی انہوں نے ہمدر دا جتھے اسی کرتارپور خوریڈ اور کھولے ہیں تے ننکانا صاحب دا مسئلہ بھی جڑا ہے گا اے ملک دا آپ دا مسئلہ ہے گا اے دے چھے انڈیا دے جڑے پولیٹیشن ہیں انہوں نے دکھل دین دی دوڑنی ہے گی اے سکھاں دا مسئلہ نہیں اے سرکار دا مسئلہ ہے دے تے کی کہنا چاہوں گے نہیں ٹھیک ہو اچھتی رہا لوگوں نے پڑھونا چاہیے دا پہلی میں دو تن گلنا دے بڑے ایک لئے میں حرکی رہ جی پاکستان اندر اپاں ڈردے بھول دینی اے ہی ساڑی پرولم ہاں پاکستان اور ہندوستان دی پارٹیشن ہوئی انڈیا چھے پاپولیشن گروہ ہوئی اتھے بھی پاپولیشن گروہ ہوئی اتھے آج ساڑے چار ہزار لوگ رہے گے پتنا پندرہ سو دی آس پاس پروار رہے گے اور پانچی آر چھے ہزار ٹوٹل پاپولیشن رہے گی بندے سارے کتھے چلے گے یہاں تے انہوں نے جبراہ نے ترمی اسلام قبول کرا دکھا گیا یہاں کھو ملک چھاڑکے چلے گے یہ دو ہی گل نتیجہ دے گل کوئی نہیں ہے گی بہن لائک ایشو دو جہا جہاں بڑی امپورٹن آپ اپنے گل سمجھن دی لوڑا دو جی سترہ ہزار افغانی سے اکھ افغانستان تو جاڑے گئے انہوں نے سب تو نال لگ دا ملک پاکستان سے گا جی انہوں نے پاشا اور بولبال جیڑی سو پاکستان میں جیادہ ملتی سکی جی جی لیکن وہ پاکستان جو چال کے انڈیا جائے پاکستان سے نہیں رکے جی آپ نے ایک ہل بڑی سمجھن دی لوڑا کے ساڑھے پروارانو جو تھے انڈائے تو اسے گوگل کر کے دیکھو میں یونیورسٹی دا میں ساری رپورٹ پڑھی میرے کولا تو اسے گوگل کرو جے ٹھیک ہے انگلینڈ دی یونیورسٹی آ انہوں نے بیرمینگنم یونیورسٹی نے رپورٹ پیشل میں چکی دیا سروے کر کے ایک ہزار بچیاں بھائی نیم دا سیاں ایک ہزار بچیاں ایک سال اندر اسلام قبول کرے گا ایک ہزار بچیاں جیڑا جیڑا مستان سنگو تھا ایکس پریزیڈنٹا اس نے اپنے بیان اور اپنے ٹیوی تھیا کے انہوں نے کہا اسے گا میرے دا تہا راحت کر دا رہندا اے مینو کون دا سدا آج ہو تھی آئے مینو کن کیا اس نے مرے ہوایاں اے جسا سادھی ویڈیو پر پر کے پائیاں اس سے سادھی واتشوب کو اسی مارے گئی تھے انہوں نے کہا جی سادھیا گوروں بھارے نکل سکتے ہیں وہ وہ دی مجبوری مستان سینگا آپ ہی کنیا ساڑھی رہا ہی کچھ نہیں کر سکتے ہیں لگتا ساڑا رابطہ جیڑا ہے گا توٹ گیا ہے گا لیکن جی میں کیونے انہاں نے سانو دسیا کی کنورجن جیڑی ہے گیا سکھان دی وڈی گھنٹی دے وے چوتے گتھی جا رہی ہے تینال ہی مجبورن انہاں سکھانو جیڑا ہے گا وہ اسلام ترم قبول کرن دے لی کہا جا رہے ہیں بقاعدہ اے بھی کیا گیا کہ جیڑی گردوارے دے وچھ دکھل اندازی ہے گیا پاکستان گورنمنٹ دی ہے گیا وہ تھے سکھانو نہیں بولن دیتا جاندہ تو ہاڑے اس پرتی کی ویچار ہن توسی میں نو اس ہیٹ لے کے نمبر دوتے کال کر کے فون کر سکتے اور اپنے ویچار اس بریکتو بات میرے نال سانجے کر سکتے ہو ملتے ہم ریکتو بات جی شاہ شکال جی دوسری آنے رہا ہوں کون بول رہے ہیں کتھ ہوں بول رہے ہیں ہیلو 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 لگ دے کسی ٹیکنیکل پروبلم دے کارن جیڑے کالرز نے انہا دے کال ساڑے تک نہیں پہنچ رہی تے میں اپنی ہیلو ہیلو سامنے آ رہی سی گی ننکانہ ساہب جی اور سوشل میڈیا دے افاوا دا بزار گرم سی گا بریکتو جان تو پہلا ہیلو 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 بلکل ٹھیک ہے ہیلو انہوں نے ماملے نو رفا دفا کرن دے لئی بقاعدہ جنہاں نے پروٹیسٹ کیتا سکانا نو بلایا اور انہوں نے انٹروین کیتا جس کر کے ہون انہوں نے کوئی بھی پروٹیسٹ نہیں چل رہا پتھر بازی دی گل سامنے آئی سکی لیکن اے گل ساف نہیں ہو پائی کی واقعی انہوں نے پتھر بازی ہوئی سکی کی نہیں ہوئی سکی کئی ویڈیو دے بیچ ویکن نو مل رہا سکا کی پتھر بازی جڑی ہے وہ انہوں نے لوکاں جو کی پروٹیسٹ کر رہے سکی انہوں نے لوکی تھی گئی لیکن تصویر جو میں ساف ہوئی کہ اے کیا جا رہے ہیں کینہوں تارمک اینگل دیتا جا رہے ہیں پولٹیکل اجنڈا جڑا ہے وہ بنایا جا رہے ہیں پاکستان دے جڑے سکھ پائی جارے نال سبند رکھ دے ہیں انہوں نے اے الزام منجندر سنگھ سرسا پردان دلی سکردوارہ پربندہ کمیٹی دیو تیلایا لیکن جد اسی منجندر سنگھ سرسا ہو رہا نو اس منجدو تیلا کے انہوں نے اے تصویر صاف کی تھی کی اتھے وڈے پدر دے اتھے اسلام ترم قبول کرن دلی سکھانو کیا جا رہے ہیں اور جد اس کڑی نو اسلام ترم قبول کرن دلی کہا گیا تا پھر اتھے سکھ پائی چارے نے اس گلدہ اعتراج جتایا جس کر کے او کوٹ بھی پہنچے اور اس کڑی نو مڑتوں پریوار نو سوپ دیتا گیا جد اے گل اتھے وسدے مسلم پہ اچارے دے کل پہنچی تا انہوں نے ننکانہ صاحب گردوارے دے بار پروٹیسٹ کیتا انہوں نے کہا کہ اسی ننکانہ صاحب دا نا بدل دوانگے اور جیڑا اس ملک دے وچ اسلام ترم نو نہیں مندہ اسی انہوں اس ملک دے وچ نہیں ریند دوانگے جس ویکتی والے ہوئے گل کہی گئی ہو سکتا ہے وہ دی اے نیجی رائے ہو سکتی ہے لیکن اے رائے اتھے وسدے مسلم پہ اچارے دی او دے نال سمبندت نہیں ہو سکتی تے کالر سارے نال جڑے ہوئے ہیں انہوں نے اسی کال سویڑے لینے ہیں ساسیکال جی تیسے اونے ارو کون بول رہے ہو کتھوں بول رہے ہو میں کلدیف سنگھ بول رہا ہوں جی شکاگو تو ہاں جی کلدیف سنگھ جی ساسیکال کی کہنا چاہوں گے اس مسئلے دی اتھے میں آج سوہ دیکھیا جی جو تمہیں سوہ اٹھے ستا پہا تھا میں ٹیلیویز تے دیکھیا بڑا دل دکھی ہویا اور اہسنا ہوں بھی تسی دیکھیا جوڑے تسی دکھا رہے ہو جی جی میں ایک گلیرہ گنڈا نہیں ہندہ اس کے سندہ ہو بندہ اٹھ کے پورے سکھ کون بنو یا پورے ننکالا صاحب دے گردوار اے جی مبارک تر تینوں وہ کہہ رہا کہ میں پتھر مار کے انہوں اٹھا کے اسے مسئلے بنا دوں جی مسئلے نے پڑھوائی ہے بہت دل دکھیا ہسی انہوں نے لانگا کھولیا ساسی انہوں نے سولے گئے وا جی واہ امران صاحب نے کی کرتا باجبال صاحب نے بڑی مہربانی سارے لی پریا دوک بندے پچھے ٹائٹوڈ رو کٹھے کر کے پوری قوم نو ایسا انہوں نے الفاظ بولنے جی جو بازن دے آئے جی میری لی بہت جذباتی ہویا جی میں تو گالمی ہو رہی جی 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 جو اسی تا انہوں نے بہت اچھے رائے دے بھی پائی مردانہ جی گروہ صاحب دے نار رہے جی پڑے خورسی جہرے گروہ صاحب دے نار چندہ نے اپنے بچے وارتے پیر بندو شاہ جی جی اسی تا انہوں نے سولے گونے ہیں جی یہ اٹھ کے تائی ٹوٹ رو کٹھے کر کے یہ بندے میں کہا ہو یہ تو سیوں میل سیوں مائل دے تھو جسے کھڑا گل کر رہا جی ہم ارساس جلا پہنگا جی اٹھے آکے گل کر کے آئی گل اٹھے آکے کہ جی گل تا تاں بندی سی کے اگر پاکستان گورنمنٹ کوئی اس ویاکتی دی ہوتے بڑا سٹیپ لین دی ہاں جی 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 مو گل ہو رہا دربال سنگھوں نے کہہ رہے سی مطلق کہ میں دو گلیاں یہ گلہ کری ہیں اندرے ہندوستان کروا رہے ہیں ہندوستانوں کی لوڑا نرگانان صاحب تھے ہوتے پتھروا جی کر رہے ہیں جی جی بہت دل دویا اپنے توسی کل سوچو میں اپنے فادرنا جا رہے ہوں ماں میرے فادر نو کوئی برا پلا کہے میں نو کیزاں بھی لوگ جی جی اور ایٹے وڈے جڑے 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 جڑا پتہ آوہ گرنانک دیب جی اور اہی جی مبارک جڑا جی جتھوں پیدا ہو اس دنیا چاکہ دنیا نو روشنی وڈی ہونا جی جی او پندہ جڑتا آئی پھلے لہا بندہ اٹھ کے ہوئے اہی جڑا کرنا کرے جی جی آم سوری میں لگ دا توانو میری لینگویج جا میری پاشا جی ایک پجاری دی کے گرنٹی دی کڑی نو چکے لے جا کے مسلمان بنا دینا ہاں جی میری گل سورو میں لوگانے جلے دا آم نارم لے لے گوڑڑا آزیو سوڈے مولپی دی کڑی چاکے سکھ بنا لیا نو کہہ جا لگوئے نا نو جی پر اے اہنی ہنڈا سکھتا رما نہیں کہن دا اے انہا نو اجیرے بولنے لگ گل سورو جڑا بول دیا ٹائے کر کے اے تھوڈے بات آب یہ دا اسے چوہا یا اس پی آہ اس اس پی آہ بی سی آہ یا اتو نہیں گورمیٹ آہ ایڈمانسٹریشن ہنجھے دی جی او دی نالوج تو بغیر بول رہا ہے جی انہانے پتھر مارے مارا جا ہوں جوے اگلے جدی پلیس آکے ہوتے ہیں ناکے بندی گار رہا جی انہانے پتھر مارے کٹے کٹے بیان دیتے ہیں سورو آکھے تے مسجد بنا دے آئیں گے ٹھیک ہے جی میر بانی تھوڑی میرنال ہور بھی کالرز نے انہوں نے بھی کالرہ لہے لیا ساسکال جی تیسی اونے رہو کون بول رہے کتھوں بول رہے ساسکال جی راج کمار بول رہی ہے مریض صاحب ہاں جی راج کمار جی ٹھیک ہو ساسکال ساسکال جی راج کمار جی کی کہنا چاہوں گے اس مسئلہ دے ہوتے یہ بہت دوحی ہویا جی جی ساندھے بار دے ہے جی ساندھے سکھے ساندھے بار دے ہے ٹھیک ہے جی درست کا دی جان کرنے لیے میں دازمہ کی جیڑی سکھ کڑی انہوں لے جایا گیا سیگا اسلام قبول کروان دے لی اتھے دے ہی گرنٹی سنگ دے کڑی سیگے اور اس کر کے کافی افسوس اتھے سکھ جتھے بندیاں نیو ہویا جس کر کے سکھ جتھے بندی نے جد اس معاملے نیو کوٹ دے وچھ لے کے گئے تا کوٹ لے ہوئی جیڑا فیصلہ ہے گا اوہ سکھاں دے حق دے وچھ ہی دیتا لیکن اس تو بعد اس پریوار مسلم پریوار والوں اپنا روز جتایا گیا اور روز جتا اندھے بعد انہوں نے کہا کہ اسی ننکانہ صاحب دنا بھی بدل دا مانگے اور جے کر اتھے ریندہ ہویا کوئی بھی ویکتی سکھ ترم تو علاوہ کٹ کے نتیدے وچھ کوئی بھی ہے گا اسلام ترم نو نہیں اپنا ہوں دا تا انہوں اس دیش تو کر دیتا جا بے گا تسی اپنے وچار اس خبر دیتے کی دینا چاہنے ہو میں نو کال کر سکتے ہوں اس بریق تو اس پار تسی اپنے وچار اس دا مددہ تے بریق تو بعد ساٹھے ساری درشکان دا سواگت ہے گل ننکانہ صاحب تو آئی خبر دیوتے ایسی چاننا پارے سکے جتھے دسیا جارے آسی گا کہ ننکانہ صاحب کردوارے دیوتے پتھر باجی ہوئی ہے مسلم پائی چارے والوں باقیدہ جڑا ہے کہ پردرشن کی تاگیا ننکانہ صاحب دے بار ترشکانی جان کری دس دما کی نیجی ماملہ انہوں دسیا جارے آسی گا جتھے گرنٹی سنگ دے کڑی نو جبرن اپنے نال لے جایا جاندہ ہے اور انہوں دے نال بچ سلوکی کیتی جاندہ ہے پھر انہوں اسلام ترم قبول کرن لے کہا جاندہ ہے لیکن خبر سامنے ای وی آئی کی جت ساڑی ٹیم نے اتھے چانبین کرن دے کوشش کیتی سوطرہ تو جت ساڑی نو خبر ملی تے ملے کی کڑی اپنی مرجی دے نال مندے دے نال گئی سی گی جس کر کے انہوں تک کے دے نال واپس پریوار والے لے گئے نے جس کر کے مسلم پہ اچارہ جڑا وہ اپنا پرداشن کر رہے ہیں خبرہ سامنے ای وی آئی ہاں کی جبرن اتھے کٹ گھنٹیاں دے اتھے پریشر بنایا جاندہ ہے اسلام ترم قبول کرن دے لے کیا جاندہ ہے لیکن جدہ سی اس خبر دے تے ہور پر تال کتی تا مہندر سنگھ انہوں نے اپنی پرتی کرم سارڈنال سانجے کی تے انہوں نے سپشٹی کرن دے تا کی کی کچھ اس خبر دے ہوتے جیڑے افاما دا بزار گرم ہویا ہویا انہوں نے چاننا پایا میں تا رہوں مڑ تو وہ ویڈیو دکھانا چاہنا جو کی مسلم پہ اچارے والوں اتھے جات پرداشن کیتا گیا تے کی کچھ انہوں نے اپنے پرتی کرم دے تے موسیقی اس خبر دے تے میرے نال کالرز جیڑے نے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے پرتی کرم دینا چاہوں دے انہوں نے ویرائی اسی لیلنیا ساسیکال جید اسی آنے ہیں کون بول رہے ہیں کتھوں بول رہے ہیں ہلو 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 ساسیکال جی دوسری آنے ہیں کون بول رہے ہیں کتھوں بول رہے ہیں ساسیکال جی میں ٹلون بول رہا ہوں جی ٹلون جی کی حالہ ٹھیک ہو ٹھیک ہے جی بہت ہو دیکھر پہ مارکلی جی چلو کی کہنا چاہوں گے اس مسئلے دے تے باکی اجدہ جدہ مددہ توڑا جی بہت کم بیر مددہ ہے گا ہے جی سوکتو پہلہ تاپنو سمجھن دی لوڑا کے جڑیاں اپنے پاہ بنامانو بہت شدی پڑک دیاں تاں مکم مامل ہے جی سو اپنو ہسی تاں نو بینتی کر دیاں تاں دیمادی ہو رہی ہیں جی سو ہی جڑی اے نیوز جڑی پیش کر رہے ہیں جی کہ اس سے تسی شانسی بنائی رکھنے تسی اپیت کار سا دیاں رہی ہیں جی 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 باکی جی رہی گل جڑی کہ کوشک جڑے چندک بندیاں جڑے بول رہے ہیں جی کہ ہی کر دیں گے وہ کر دیں گے میرے تو پاکستان دے کافی میرے جڑے ہویا میرے ناو فیس بک دے انہوں نے دلال میری گل ہوئی ہے انہوں نے درسیا کہ یہ جسٹ کوشک بندیاں تھا نہ کہ کوئی پولٹیکس جاں دے پیچھے کوئی ادھا جیدی بیک آبا کہی ہے ناو جیدی کوئی ادھا بیگراؤنڈ گئے کی نا سو تو اڈنوبا میں اہی ایک اگزارش کرنی سی کی جی جہاں پنجابیت ہون دے نا پہ نا ایک سکتر ناو بلانگورٹ کر رہے ہیں بلکل اسی دویں پاک جڑے ہیں اس پاس جڑی گل ہے کہ وہ کی کہی جا رہی ہے انڈیا دی طرف کی گل کہی جا رہی ہے اور یو ایسے دے وزدین دے اسی کال کر کے خود آپ دس رہے ہو تو ہر ڈے کی پرتی کرمان اسی بلکل دویں پکھانو بھی کھایا کہ حال فلال دے پر جو تھے کی محول ہے گا لیکن اسی اے گل بھی کہی ہے کہ جڑے شانتی ہے کہ وہ بڑی ہوئی ہے گردوارا صاحب دے وچ جڑے لوگ ہن وہ بلکل سیف ہن انٹروین لوکل آثورٹیز والوں اٹھے کیتا گیا سی کا جس کر کے ہون محول جڑے اٹھے ٹھیک ہے گا اے نہیں کہا سکتے کہ محول اٹھے خراب ہویا پہ ہے جا پھر کانا صاحب دے وچ جڑے دوارے دے وچ کہا جا رہے کہ انہوں نے ہوشش جس بنایا گیا ہے وہ باہر نہیں آ سکتے جا جڑے یہ تمام خبرہ سامنے آرہی ہیں سی کیا اس خبر دوٹے بھی اٹھے چاڑنا پایا ہے میں کہتا ہونوں دے حضینی چونا بلکل ہر ملک دے بلکل ہر ملک دے وچ اے گل میں لگ دے کہ ہون دی ہے ایک پارٹی چاہوں دی ہے ایک پارٹی نہیں چاہوں دی ہر کسی دی اپنی آئیڈیلوجی اپنی وچار دا رہا تو اس سامنال او ریاکٹ کر دے لیکن میں بلکل اس سمجھ دے رہا ہی میں تسی گل بلکل صحیح گئی میں پیل کرنا چاہوں گا کہ تیوارڈیاں جڑے ریلیجیس سینٹیمنٹس ہیں اور بہت شیطی ساڑے ہرٹ ہون دے لیکن ساں نو سمجھن دی لوڑ ہے کہ یہ ہرٹ کون کرنا چاہوں دا اور کون کروا رہے ہیں جس کر کے ایسی اپنے ریلیجیس سینٹیمنٹس نو ہرٹ نہ کریے ایسی خبر دے ہوتے جیڑا ہے پوری ریسرچ کریے کہ یہ خبر واقعی ایمی جی کوئی ہے گے جس کر کے ساڑے ریلیجیس سینٹیمنٹس ہرٹ ہونے چاہی دے لیکن جویں مجندر سنگھ سرسہ ہو رہنے دس ہے کہ پاکستان دے بچ کٹ گندی آنو یعنی کہ not only in پاکستان جتھے مسلم پنٹریز ہے گے جتھے وہ وڈی تداد دے بچ ہے گئے ہیں گندی دے بچ ہے گئے ہیں وہ تھے جبرن اسلام ترم قبول کرن دی گھل کہیں جاندی ہے اس گھل نو دوسری کس طریقے نال ویکھ دیو او دیو تے بھی میں چھاو مانگا کہ تسی کال کر کے اپنے پرتکرنا مرین نال سانجے کرو ٹیلو جی تسی اپنے وچار ساڑے نال سمجھ دیو تسانجے کی تے میر بانی دھڑی تے میں فلال ایک بریک لیا تھے رک رہے ہیں اور جتھ بریک تو بات باپی ساو مانگا اینا سوالہ دے جڑے جواب ہن میں توڑے تو جرور چاونا تسی میں نے ای میل بھی کر سکتے ہو info at just broadcasting dot com حرکیرت at just broadcasting dot com دیو تے مل دیا بریک تو بات تسی ویک رہے ہو آج دا مدہ بریک تو بات ساڑے سارے درشکان دا سواگت ہے گل ننکانا ساپ تو آئی خبر دیو تے اسی گل کر رہے سی گے تمام کالر جڑے کال کر کے اپنے رائے ساڑنال سانجی کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں کہ انہوں نے افسوس ہے گا کہ انہوں نے کہیں سارے مسئلے جڑے نے او جد اتھے پہنچ دے ہیں سانہوں نے جرور پرشانی ہون دی ہے ساڑے تارمک جڑی پاونا ہے کہ انہوں نے ٹھیس پہنچ دی ہے گے لیکن گل اسی اس مجدتے کر رہے سی گے کہ انہوں نے ویکھن دی لوڑ ہے گیا اپیل بھی اسی اس مجدتو انہوں ہمیشہ کر دے ہیں کہ کسے بھی افعاد دے ہوتے تو اسی جڑے اپنے پرتکرم ہن اوت نہ دیا کرو جتک اسی اس خبر دے ہوتے ہنڈر پرسنٹ سانہوں سچائی نہیں پتا لیکن جد ٹارکیٹ پرٹیکولر کسی بھی کمیونٹی نیو بنایا جاندہ ہے تاں واقعی ہی سانہوں ٹھیس پہنچ دی ہے جویں کی کہا جا رہے ہیں کہ پولٹیکل اینگل جڑا ہے انڈیا دے والوں انہوں دتا جا رہے ہیں لیکن اے بھی گل کہی جا رہے ہیں یہ پولٹیکل ایجنڈا ہے نہیں واقعی ہی پاکستان دے وچ اے گل سمجھ آؤں دی ہے کہ کتے نہ کتے سکھانو ٹارگیٹ کر کے انہوں نے تارمک پاوناوانو ٹھیس پوچائی جاندی ہے اور جویں کی سانو دسیا کی اوٹھے گردوارا صاحبان جیڑے ہن پاکستان دے جیڑے کٹ گھنٹی پاہی چا رہے ہیں دے اگر میں گل کر رہاں جیڑے وچ سکھ پاہی چا رہا ہندو پاہی چا رہا تے کرسٹن پاہی چا رہا جیڑا تمام ہور پاہی چا رہا ہے وہ اپنی گل نہیں کیا سکتی انہوں نے دباؤن دے کوشش کیتی جا رہی ہے لیکن انہوں ساری گلہاں دیو تے پردہ اٹھاؤں دے جیڑے سی مہندر پال جی گل کیتی تا انہوں نے اپنے پرتی کرم بھی سی پاکستان دے پردان منتری مران خان دے کوئل پہنچے سی کہ انہوں نے بلکل بھی منان نہیں کی تو انہوں نے کیا کیوں نہیں ایک ہم سکھاندہ ہونا چاہی دا جدہ سی مکہ جا کے مطہ ٹیک سکھ دیا کیوں نہیں ساڑے سکھ پرا پاکستان آ کے اپنے اس مکہ دے وچ مطہ ٹیک سکھ دیا تا انہوں نے منجوری دیتی جس کر کے کرتار پر کوریڈور دا کم پورا ہویا اور وڈی گھنٹی دے وچ جیڑے شردہ دا لوہن وہ انڈیا تو نہیں بلکہ آل آور ورلڈ تو پاکستان کہے نتمس تک ہوئے اور اتھے جا کے جدہ انہوں نے حوصلہ آفزائی کیتی گئی اتھارٹیز والو تھا کتھے نہ کتھے دیڑا دل سکھا وہ خوش ہویا اے صرف گل سمجھن دی سانو لوڑ ہے کی ہے اے مسئلہ صرف پاکستان دا ہے نہیں سگو اے مسئلہ ورلڈ وائیڈ بند ہے جد وی سکھ قوم چڑھ دکلا دیوال ود دی ہے جا پھر جد وی وہ اپنے اس مائل سٹون نو حاصل کرن دی کوشیل کر دی ہے تا کتھے نہ کتھے ہر قوم دے وچ کوئی نہ کوئی یا پھر اگر میں نو پولٹیکل گل کما تارمک تو نہ جوڑ کے انہوں اگر میں سیاسی گل کما تا کوئی نہ کوئی اے جہے لوگ ہون دے ہیں جو کی تو انہوں اکسان دے ہیں جس کر کے ساڑی ہاں پاوناوان نو اس پہنچ دی ہے تے اسی اس منجھ تو ہمیشہ تو انہوں اے ہی گجارش کردے ہوئے نظر آئے ہیں کہ انہوں افواما تو تسی بچو جو کی سوشل میڈیا دیوتے تو انہوں وکھائی جاندی ہے مسئلہ صرف اج پاکستان دا نہیں سوگو پا آتھ دے وچ بھی اے کئی سارے مسئلے سامنے آ چکے ہیں اور اگر میں گل کرا اتی اچار دی سکھا دیوتے تا سکھ قوم انہیں وی ویکنی ہے گی کہ انہوں اتی اچارہ نو سامنے نہیں سکتی جرور سامنے سکتی ہے اور انہوں ارگنائزیشنز نو بھی میں کہوانگا کہ وہ پولٹیکل اینجنڈہ نابنون اس گلدے ہوتے اسی جرور کم کرنا شروع کریے گی اسی اپنی قوم نو ہور کیویں مجبوط کر سکتے ہیں اینہ لوکہ تو اسی کیویں بچ سکتے ہیں اور اینہ لوکہ تو اسی بار کیویں آ سکتے ہیں کئی ساریاں طاقتان جو کہ اس ایک قوم نو کافی لمبے سمیتوں ختم کرن دی کوشش کر رہے ہیں انہوں تاکتان تو اسی کیویں بچ سکتے ہیں اے تاکتان آخر کار ہے کون سوال وڈا ہے تھے اے بندہ ہے گیا اسی جتھے لمبے سمیتوں اس منت دے ہوتے کافی سارے انہوں لوکہ نو بھی لائکے ہیں جو کہ ساڑھی قوم نو لگ دا ہے ساڑھے انہیں پیراکارا نو لگ دا ہے ساڑھے انہوں تارمک آگوان نو لگ دا ہے کہ اے لوک ساڑھے انہوں ختم کرنا چاہوں دے ہیں لیکن اس جڑھے انہوں ختم کون کر رہا ہے گا وہ ساڑھے انہوں سمجھا دی لوڈ ہے اور انہوں اس منچ دے ہوتے اسی لائکے بھی آئے ہیں اور ساڑھے انہوں ذمہ واری سیگی آج اس خبر دے ہوتے جو ریلیونس خبر بڑھوں دی ہے وہ اسی لائکے آئے ہیں اور اگے بھی اسی اپنی اس ذمہ واری نیو سمجھ دے ہوئے تا انہوں وہ ہی آثنٹی کیٹ جیڑی خبرہ ہے کیوں لے کے آمانگے آج اس خبر دے ہوتے ہیں جہاں کوئی بھی اپنے پرتی کرم ای میل کرنا چاہتے ہوں تو اسی میں نے ای میل بھی کر سکتے ہو info at justbroadcasting.com justbroadcasting.com فلال آج دے اس پروگرام دے میں نے ہر کیرت سنگھ آلوالی ہے میری پوری ٹیم دوو ازادت تنواد ست سریعکال اہی سکا آج دہ مدہ میرے بانی موسیقی